موسیقی اسلام علیکم ٹو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں مسیز زیادی اندہ کچن کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں جا بھی ہوں گے خیلی سے ہوں گے مسیز زیادی کی بہت طبع خراب ہے اس لیے آج میں انڈہو دے رہی ہوں آج ہم اکسا شیئر کریں گے مزدار سی فش کٹکٹ کی ریسی بی چلیں ریسی بی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کا پوائل ڈالا اس کے اندر آپ نے ہاف کا پوائل ڈالا اس کے اندر ہم کیا شامل کریں گے اس کے اندر ہم دالیں گے پیاز چھوٹے سائز کی پیازیں اس کو ہم خلقا سا سوٹے گا دیں اس کو ہم نے پیٹ کرنا ہے براؤن نہیں کرنا اسے اس کو ہم نے ہرکا سا پینک کرنا ہے پھر ہم اس میں اپنے دوسرے مسالش دا دیں گے ہم نے پھش جو فرائی کی تھی وہ ہم نے اسی کڑاہی میں کی تھی تاکہ جو اس کے ایسنس ہوتے ہیں وہ اسی میں آجائے ہیں ہاں بھابی بنا رہی ہیں زبردسہ فش کٹکٹ یہ ان کی ریسیپی ہے بہت مشہور ریسیپی ہے یہ اور ہم نے کافی مرتبہ کھائی ہے بہت مزدار بناتی ہیں یہ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آج بھی بنا رہی ہیں یہ کتنے تھے دو تھے یہ ٹیماتر نہیں یہ چھوٹے تھے ٹیماتر یہ چھوٹے تھے ٹیماتر یہ چھوٹے تھے ٹیماتر تو ہم نے بس ایسی موٹا موٹے بس جس طرح normal سبزوں میں ہم سالن میں ہم نے کٹ لیا اس کو اب ٹیماتر کو زرہ سا اس کا نرم کریں گے صحیح اب اسے اتنا پکائیں گے جب تک کہ ٹیماتر اچھی طرح سے گھول دیں اب اسے کچھ سپائسز ڈالیں گے لستان ادرک وغیرہ اچھا یہ کوٹ لیا تھا ہنو نے کوٹ لیا تھا اب اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریباً ٹو ٹیسپون اس کے اندر پیسا ہوا لستان ادرک شامل کریں گے اچھا لیسا نترک بھی اچھا سی بھول لیں گے اسے کے ساتھ مسالوں کے ساتھ بھول لیں گے اچھی طرح اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے یہ اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرینٹ کسم کا ہوتا ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے یہ اس کے اندر آپ کو بس وہی مسالے ڈالنے ہیں جو آم گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں کوئی الگ سے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ مسالے اور اب ہم اس کو اچھی طرح اس کی بھنائی کر لیں گے تھوڑی سی فیس کے بعد ہم اس کے اندر باقی سپائسز شامل کریں گے چوتھی جس کے ہم نے کانٹے نکال دیئے تھے وہ ہم اس میں ڈالیں گے جو کہ ہم نے فرائی کی لی اچھا یہ فش کو انہوں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو فرائی کر لیا تھا کچھ لگایا نہیں تھا اس کے اوپر نہیں کچھ بھی نہیں لگایا بس سادہ اس کو فرائی کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے اس طرح ہم نے سارے کانٹے اچھی طرح سے نکال لیا گئے تھے سارے کانٹے اچھی طرح سے نکال لیا گئے تھے انہوں نے اپنے پشش کھایا بنایا ہے تو اس کے اندر کانٹے رحمے پر میں منتے پر میں کانٹے نکال لدو وہ سارے مختلف ہو جاتے اس پر کے اپنے میں کوئی مسالہ یہ نہیں ڈالا تھا Can you by a going to be a owner اب ہم اس میں مسالہ دے لوے آپ کو نے بنا دیا یہ آپ اس میں مسالہ مختلف ہوئے ہیں اس کا اپنا کھوٹی ہوئی مرچ کوئی مہتھی کسوری مہتھی سابودھنیا کٹاوہ لال مرچ لال مرچ لال مرچ کالی مرچ پیسہ اوہ زیرا سابودھنیا سوائی میں امینشن کر دوں گی سائٹ میں آپ کہہ اس کے اندر آپ کی آسانی کے لئے میں لکھ دوں گی فش مسالہ بنایا ہے اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس کتنے کتنے ڈالے ہیں اچھا یہ فش ہے کتنے کلو ایک کلو مرچیں ڈال دیں اس کے اندر ہم نے تقریبا چار عدد دو عدد انہوں نے ہری مرچیں بارک کٹ کر دیں ہم نے سہنا سابودھنیا اچھا خوٹاوہ دھنیا ڈالا ہے اس کے اندر انہوں نے بس اس کو ہم نے اس وقت دھوننا ہے جب تک یہ پیندہ چھوڑ دیں اچھا یہ بلکل آئل ہو جائے یہ بلکل چپکے نہ یہ بلکل دھاوہ سٹائل فش کٹا کٹ بن رہی ہے ایک بھابی بنا رہی ہے دوسری بھابی کے گھر اور ہم آئے ہوئے ہیں اور خوب زیادہ ماشاءاللہ پارٹی چل رہی ہے یہ لیٹ نائٹ اس وقت رات کے تین بجے آپ کو جب بھی بھوک لگے سب کی فرمائش پہ بھابی تین بجے بنا رہی ہیں اور ہمیں صبح ایک جگہ جانا ہے آج نہاری کھانے پجر میں ہم نہاری کھانے جائیں گے یہاں آپ ایک بڑی زبردستی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زبردست اس کی شکل آرہی ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ دھنیا اور کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ مزید کسوری میتھی ڈالیں گے تو تیسٹ اور ہوں اچھا ہو جائے گا سہی چلیں آپ کی ریسپی یہ میرے پاس آگئی ہے میں بھی ٹرائی کروں گی انشاءاللہ دھر میں بہت ہی مزیدار انہوں نے یہ بنایا ہے میں اپنے میتھی ڈالیں جی یہ تو ہے اسے اندر کسوری میتھی ڈالیں گے آج کسوری میتھی ڈالیں گے اس کو تقریبہ ایک منٹ تک اور بھونیں گے تاکہ جو مہمتھی اس کا اچھی طرح یہ جیسٹ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ فش کٹا کٹ تیار ہے اب آپ درہا مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے بہت ہی امی نمک میرے بہت ہی مزیدار بنا ہے اور ویسے تو میں ایک بار کھا چکے آپ کا یہ ریسپین مجھے نہیں معلوم تھی لیکن ہم جب پتہ چل گئے ہیں اور یوٹو فیملی آپ بھی ضرور کی دے گا بہت ہی ٹیسٹ ہی بنا ہے مطلعہ بہت سے کم مسائلوں کے اندر انہوں نے جھٹ پٹ سے کافی جلدی بن گئی ہے بھائی بھی حیرت کر رہے ہیں سب بھائی بھی حیرت کر رہے ہیں کہ جلدی بن گئی ہے واقعی اب بھی آئی تھی یہ اور جھٹ پٹ تیار ہو چکی ہے اس میں صرف ہی ٹائم لگتا ہے وہ بھی فرائے ہو لے میں اس کے لئے اس میں کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں لگتا ہے بس کانٹے نکال لے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا لیکن باقی ہے کہ بچے بھی اس کو بہت ہی آسانی سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بلکل بھی کانٹے نہیں ہیں اور دیسٹے بھی بہت زیادہ سے موسیقی